بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویوس میرا نام ملک مشارت ایڈوکیٹ ہے اور آج میں آپ کے پاس ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سیکشن 405 اور 406 405 اور 406 ہے کیا ہو؟ یہ ہے پی پی سی تاظرات پاکستان کی دو سیکشن ہے جس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی دی گئی کوئی بھی چیز جو پیسے بھی ہو سکتے ہیں گاری ہو سکتے ہیں موٹر سائیکل ہو سکتے ہیں فرنیچر ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو وہ اس نے امانت کے طور پر کسی دوسرے شخص کو دی ہو اور کہا ہو کہ میں کراچی جا رہا ہوں یا میں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں اور میں واپس آگے یہ چیز لے دوں گا تو سیکشن 405 اس میں ڈیفائن کیا گیا ہویا ہے سارا کچھ اس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کوئی بندہ کسی کو مووویبل یا ایمووویبل کوئی بھی پراپٹی منکولہ یا کیا منکولہ جائداد جس میں رکم بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پراپٹی بھی ہو سکتی ہے جس میں فرنیچر وغیرہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے انسان کو یہ کہہ کر دیکھے جائے کہ میں اپنے کراچی جا رہا ہوں یا میں گاؤں جا رہا ہوں یا میں کسی جگہ پہ جا رہا ہوں تو اس طرح سے یہ چیز میں ریلیس محالنا تھوڑا سا مشکل ہے آپ اس چیز کو وقتی طور پر اپنے پاس رکھ لیں اور جب میں آؤں گا تو اس کا کرایا دے دوں گا یا اس کو میں اسی طرح امانت جیسے میں دیکھ جا رہا ہوں آپ سے میں امانت واپس لے دوں گا تو سیکشن 405 میں پورا اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کوئی چیز کی کوئی بھی چیز منکولہ یا گیر منکولہ جس میں رکم ہو گاری ہو موٹسائیکل ہو کوئی بھی کسی کو امانت کے طور پر کوئی چیز دے دینا اور 406 میں اس کی سزا ڈیفائن کی گئی ہے 406 یہ ہے کہ بددیانتی کے ساتھ اگر آپ کسی کی چیز کو کھرد برد کر لیتے ہیں تو اس میں سزا کا تیعن کیا گیا ہے 406 جو ہے وہ امانت میں خیانت ہے انٹرسٹ ہے یعنی انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے حوالے کر دینا تو لہٰذا کوئی بھی چیز جو امانت کے طور پر کسی کے حوالے کی جاتی ہے تو وہ اس کو کھرد برد کر لے آگے فروخت کر دے یا کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دے تو یا آپ کو بتائے بغیر کسی اور شخص کو دے دے تو یہ خیانت کہلائے گی اور 406 جو ہے اس میں اس کی سزا بتائی گئی ہے اس کی سزا سال اس کی سزا بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو مانا کیا گیا ہے اس طرح کوئی بھی چیز کوئی رقم ہو یا کوئی گاری ہو یا کوئی بھی چیز کسی کو امانتن دی گئی ہو اور وہ بد دیانتی سے اس میں کھرد برد کرے تو سیکشن 406 اس میں اپلائی ہوگا تو جی اس میں بتا رہا ہے کہ 406 ہر اس انسان پر اپلائی ہو جائے گی جو کسی کی امانت کے چیز کو اس میں کھرد برد کرے بد دیانتی کرے یا کچھ بھی کرے تو اس میں 406 اپلائی ہوگا تو امانت میں خیانت کے ساتھ سب سے بری شرط یہ ہے کہ اس میں بد دیانتی ضرور ظاہر ہونے چاہیے جب بھی بد دیانتی کسی بھی چیز میں ظاہر ہو جائے گی تو اس نے بد دیانتی کے ساتھ کوئی چیز کسی دوسرے شخص کو فروخت کر دی ہے اور جو کہ اس کو امانت کے طور پر دی گئی تھی اور اس امانت کو اس کی امانت کو وہ رکھ نہیں سکا اس نے پرد پرد کر دیا کسی دوسرے شخص کو دے دی ہے تو اس میں 406 کا فوری طور پر اطلاق ہوگا اور اس کی سزار جو ہے وہ ساسل ہے تو بیوز آئے میں نے آپ کو سیکشن 405 اور 406 کے مطلب ہوتا ہے امید ہے آپ لوگوں پسند ہوئے گا میرے بانی میرا چینل سبسکرائب کریں ٹھیکیو جی اللہ حافظ